بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل ریر رن تو آئیے اللہ پاک کے بعد پسکت تام سے آج کی ویڈیو کا آغاز لبتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کینوہ سے تھم نیل بنانا سکھاؤں گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تھم نیل ہماری یوٹیوب ویڈیوز میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جتنا ہی اچھا ہمارا تھم نیل ہوگا اتنی ہی اچھی اٹرکشن ہوگی ہماری ویڈیو میں کیونکہ ہماری ویڈیو لوگ پاس پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تھم نیل ان کے سامنے جاتا ہے جب تھم نیل اٹرکٹیو ہوگا تو ان لوگ ہماری ویڈیو پر کلنٹ کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھم نیل بٹھاتے ہوئے ہمیں مختلف شیروں کا فیال لکھیں وہ کیا چیزیں ہیں جن کا ہمیں فیال لکھنا ہے تھم نیل بناتے ہوئے ہمیں اپنی جو بھی ویڈیو ہے اس کا جو کنٹنٹ ہے اس کے مطابق اس کو ڈیزائن کرنا ہے تاکہ ایک ہی ویو میں ہمیں پتا چل جائے کہ اس ویڈیو میں کیا موجود ہے جس طرح کہ جب ہم کسی مال میں کسی شاپنگ سینٹر میں پرچیزنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے کسی بھی آٹریٹ پر دیتا ہوگا کہ ہم اس کے ڈسپلی کو دیکھتے ہیں جب اس کے ڈسپلی میں جو چیزیں لگی ہوتی ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس پروڈکٹ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ پروڈکٹ کیسی ہے اس کی کیا قولیٹیز ہیں تو اصل چیز ہے اس کی پریزنٹیشن تو یہ جو تھم نیل ہے یہ ہماری ویڈیو کو پریزنٹ کر رہا ہے اور اس کا ڈیو لوگ کے سامنے بتا رہا ہے کہ اس میں کیا چیز موجود ہے اس کا کیا کنٹنٹ ہے تو جتنا اچھا تھم نیل ہوگا اتنا ہی اچھا انفریشن جائے گا تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہ کینوہ سرچ کریں گے یہاں پر آمی یہ کینوہ کی ویب سائیڈ آکا اس کو اوپن کر لیتے ہیں چھا میرا ایک آنٹ پہلے سے موجود تھا اس لیے ڈائریک پنیر لوگ ان ہو گیا آپ سائن اپ کر لیتے ہیں اگر آپ پہلی تفعہ یوز کر رہے ہیں اس میں دو طرح کے ایک آنٹ ہے ایک پرو ہے اور ایک ہے فری تو آپ فری ایک آنٹ اب اس کا یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کے تھامنیل جو اپنے میں نے بنائے ہیں پہلے دو تھامنیل میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو تھوڑا سا میں اس کو آپ کو بیسٹ آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کیا چیزیں تھامنیل بناتے بہت کن چیزوں کا فیال لکھنا ہے نمبر ون دیکھیں یہ تھامنیل جو ہے پورا لینک کینویس پر ڈیزائن کیا گیا اس میں ہم نے کوئی بھی ٹیمپلیٹ یوز نہیں کیا اس میں بہت سارے ٹیمپلیٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اس کا ٹاپک کیا ہے تو اس میں تھا ہاو ٹو کلرائز فولڈر تو ہم نے کچھ کلر فولڈر دکھائے اس کے ساتھ ہم نے کارٹون یہ ہے جو کہ اس کو پینٹ کر رہے ہیں ہمیں دکھانا یہ تھا کہ اس میں کلر کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ بیسک آئیڈیا تھا کہ ہم نے اپنے فولڈرز کو کلر تبقیل کرنا جب کلر تبقیل کرنا تھا تھوڑا سی اٹریکشن لانے کے لئے میں نے اس میں پارڈون ٹریکٹرز کو ایڈ کیا تاکہ یہ تھوڑا سا اس کا تھامنیل بشورت بن جائے اسی طرح ایک اور تھامنیل ہے جو اس سے پہشلی ویڈیو کا ہے تو اس میں آپ دیکھئے اس سے میں نے بتایا تھا کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ کس طرح سے اپنی ویڈیو کے ٹائٹن ڈسٹرپشن ٹائگ اور ایش ٹیک جنریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں دوسرا پارڈ یہ تھا کہ چیٹ جی پی ٹی اس کو پروسس کر رہا ہے اور تھرڈ اس کا پارڈ یہ تھا کہ اس کی آؤٹپٹ کیا آ رہی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کارٹون کرٹھ ہی گیا اس کے سامنے وائس کا ہم نے لوگو لیا تاکہ اس میں میں لکھ سکوں کہ مجھے کیا کیا چیزیں جنریٹ کرنا ہے یعنی اس نے یہ کہا کہ جنریٹ کرنا ہے اور یہ کہا چیٹ جی پی ٹی سے چیٹ جی پی ٹی نے اس کو پروسس کیا اور پروسس کرنے کے بعد یہ آؤٹپٹ دی یہ اس کے ٹائٹل آگئے ٹیگ آگئے اور یہ تیتوں چیزیں جنریٹ کر دیں اب چیٹ بوٹ ہے تو چیٹ بوٹ کی ایک میں نے ایمیج اٹھائی کبل پر سرج کر لے اور اس کو لاکے یہاں ڈائرک کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا اب مجھے جو کہ اس کو کریکٹر یا ایسا لینا تھا کہ ایزی فیل کفر ہو بالکل یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس نے صرف اس کو کام بتا دی اور یہ ریلیکس ہے بالکل تو ہم جب اپنا کام چیٹ بوٹ سے کسی اے آئی کی ویب سائٹ سے کوئی کام کرا رہے ہو تو پھر ہم ایزی ہو گئے اور اس کو ہم نمبر ٹاز دے دی ہے اس کو کام بتا دی اس نے ہم آؤٹپروڈ دے دی تو یہ بیسیک آئیڈیا تھا جو میں نے یہاں پر اس میں آپ کو بتایا تو اب آئیے ہم اپنی تھامنیل کو فر ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ ہماری پہلا ہومپیج آ گیا ہومپیج پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں تھامنیل لکھا یوٹیوب تھامنیل یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں بلینک اور چاہے تو یہاں سے کریٹر ڈیزائن پر چاہیں یہاں کلک کریں تھامنیل اس کو ہم کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بلیک ٹینویس آگئی یہ بہت سارے ٹیمپلٹ موجود ہیں آپ اس میں سے کوئی بھی ٹیمپلٹ یوز کرتے ہوئے اپنے تھامنیل کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اختلف ٹیمپلٹ کو یوز کر کے اس کا کچھ پارٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو کمپلیٹ ٹو سی کو استعمال کرنے آپ چاہے تو اس میں سے اس کا کچھ پارٹ استعمال کرنے اس طرح سے آپ دو تین ٹیمپلٹ کو یوز کر کے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مجھے کوکنگ کا اپنے ویڈیو کے لئے تھامنیل بنانا ہے تو میں نے سرچ کیا تو اس میں دیکھیں بہت سارے ہمارے باس اس کے پیٹرنز آگئے یہ بہت سارے ٹیمپلٹ ہیں اب آپ اس کو اس میں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیجئے تو فور اگزامپل جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اب یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا اس میں میرا ٹوپک تھا سپیشل اور یہاں میں نے لکھ دیا کڑا ہی اس کو اپنے مزدی کے مطابق آپ ایڈیوز کر سکتے ہیں اب آپ ان کو چاہیں تو دونوں کو گروپ کرتے ہیں تو دونوں سیلیکٹ کر لیں شفٹ کے ساتھ اور یہاں سے گروپ کرتے ہیں اب اس سے جو یہ فائدہ ہوئے جب بھی میں اس کو موف کروں گا تو دونے ایک ساتھ موف کریں گے یہ میرا اس کا ٹائٹل آگیا ہے اب یہ دیکھیں اس میں میں نے اس طرح کا اس پہ مجھے کڑھائی کا ایمپریشن مل جائے ایمپریشن یہاں پر ہمارا لیٹ ہو رہا ہے اب یہ آگے ان ایون مینین بیوز اس کو میں لیٹ کر دیتا ہوں اب یہ سبسکرائب لکھا ہے اس کو تھوڑا سپر پڑھ لیں جاتے ہیں تھوڑا بڑھا کر لیتے ہیں اب یہاں چاہیں تو اس کے نیچے اپنے چینل کا نام دے سکتے ہیں چینل کا نام دے دیں اور سبسکرائب لکھا ہوا ہے اور یہاں آپ کو جو بھی کچھ لکھنا چاہے اور پوزیز لکھنا چاہے تو آپ کو لکھ سکتے ہیں اب فور ایزامپل یہاں میں اپنے چینل کا نام لکھنا چاہتا ہوں تو میں نے اپنے چینل کا نام لکھ دیا یہاں پر اب اس کو اس کو بھی آپ چاہیں تو دونوں کو گروپ کر سکتے ہیں گروپ کر لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا کہ موف کرتے ہوئے آنے ہوگی اس کو چاہے تو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں کہ میں نے یہاں ٹک دیا یا اس کو ہم یہاں لے آتے ہیں یہ سبسکرائب بٹن کو آپ چاہے تو نیچے بھی لے سکتے ہیں چاہے تو اس کو ہم یہاں رکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا پریب لے آتے ہیں اس کے بعد ہم مجھے اپنے چینل کا لوگو لگانا ہے تو چونکہ میرے پچھلے اس میں موجود ہے تو میں یہاں سے بھی کوپی کر کے لے سکتا ہوں سمپل آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کریں گے کوپی اور یہاں لے کر آپ اس کو کر دیں گے پیسٹ کنٹول بھی کر دیں یہ پیسٹ ہو جائے یہ پیسٹ ہو گیا آپ چاہیں تو اس کو بڑا کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس پر ہم یہاں سیٹ کر دیتے ہیں اب مجھے اگر کچھ اور یہاں سے کوپی کرنا ہے تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں سان کے ٹاپ پر یہ میں جب بھی سسفیر لانا ہے اس کو میں پکچر کوپی کرتا ہوں کنٹول سکی ہے میں نے اور یہاں لے کر اس کو میں کنٹول بھی کرتا ہوں اس کو یہاں پلیسٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ آپ کا ایک دھمینل ڈیزائن ہو گیا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ایک اور میں آپ کو کرتے بتا دیتا ہوں وہ آپ ٹیمپلٹ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی اور اور اگر آپ کو ٹیمپلٹ اٹھانا ہے کسی اور ٹاپک پہ کی کوکنگ تھا فار اگزامپل میں چاہتا ہوں یہاں سے ایک ریائی کیا ایک میں نے لے لیا ہے سارے طور پر میں اس کو لے لیتا ہوں اب اس میں یہ بہت سارے چیزیں ہیں اس کو ہم چاہیں تو گروپ کر لیتے ہیں پھر یہاں سے گروپ کر لیں اس کو سپو کر دیتے ہیں ہم لو تاکہ جب میں اس پیشوٹا کروں یا سپو کروں اب یہ ساتھ ہو جائے رہے یہ دیکھیں جا گیا اس کو میں نے چینج کرنا ہے یہ میں نے ایک اور اس میں انسٹ کر لیا اس کو میں نے دھوہ سا ہیڈٹ کر لیا ہاؤ ٹو میک تھامنیل کر دیا اور اس کے بعد سے دوسرے تھامنیل سے میں نے یہ پکچرز اٹھا لی تو ان دونوں کو میں نے کمبائن کر دیا اب یہ ایک اور میرا تھامنیل تیار ہو گیا اب مجھے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ شیئر پہ جائیں گے ڈاؤنلوڈ پہ جائیں اور یہاں سے سیلیکٹ کر لیں کون سا آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں جب پہلا پہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں اس کو یہ بس سیلیکٹ کروں ڈن کر دیں اب چاہے تو بینج میں کرنے چاہے تو آپ اس کو جب بینج میں کر لیں دونوں میں آپ پہ ان دونوں اپشن آپ کے اس موجود ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کو کیوئے یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو آنے آس اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں وہ یہ دیکھیں آپ کا ڈاؤنلوڈ تیار ہو گیا میتے دوست کو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کے نوڈیوکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو اگر ویڈیو تک کے لئے اتشادت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت خیان رکھے گا اور کوئی سکتے تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا خلافز